موسیقی اسلام علیکم نیوز پلس کے ساتھ میں ہوں زرغام رزا نظر ڈالیں گے سب سے پہلے اب تک کی ہیڈ لائنز پر اسلام آباد کے ریڈ زون میں وزیراعظم نواز شریف کے حق میں بینرز آویزاں بینرز پر قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں درج وزیراعظم نواز شریف کی جے آئی ٹی میں پیشی سے قبل جوڈیشل اکیڈمی کے اطراف سڑکوں کی مرمت اور صفائی ستھائی کا کام زور و شور سے جاری جوڈیشل اکیڈمی کے اطراف خاردار داری اور امارتوں پر پولس اہلکار بھی تائیونات پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن مکمل امران خان پارٹی چیئرمین جہانگیر ترین سیکریٹری جنرل اور عارف الوی پی ٹی آئی سن کے صدر منتخب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودری کی الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں انٹرا پارٹی الیکشن کی تفصیلات الیکشن کمیشن میں جمع کرا دی ہیں امید ہے انتخابی نشان بلہ آج بحال ہو جائے گا وزیر قانون پنجاب رانہ سناؤلہ کی پنجاب اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں حسین نواز کی تصویر لیگ کر کے شریف فیملی کے ساتھ خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سپریم کورٹ کا کے الیکٹک کی نشکاری اور کراچی میں لوڈ شیڈنگ کی خلاف درخواست پر وفاق چنگھائی الیکٹک اور کے الیکٹک سے جواب طلب چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ لوگ امید رکھتے ہیں کہ انصاف صرف سپریم کورٹ سے ہی ملے گا کراچی میں طبی ماہرین کو چکنگونیا کی جانچ پرطال کا علم ہی نہیں عالمی ادارہ زیحت کی ریپورٹ میں انکشاف شہر قائد کی شہریوں کے لیے اچھی خبر محکمہ موسمیات نے 20 جون سے کراچی میں مونسون بارشوں کی پیش گوئی کر دی کراچی میں محکمہ حد کا مونسون بارشوں کے پیشے نظر ڈیریکٹر ہیلتھ کا مختلف اسپطالوں کے ایمیس کو خط اسپطالوں میں رین ایمرجنسی یونٹ عدبیات کی فرامی یقینی بنانے کی ہدای ہے روس میں اپوزیشن رہنوما الیکزی کو تیس روز کے لیے جیل بھیج دیا گیا خبر رسائن ایجنسی کے مطابق اپوزیشن لیڈر پر حکومت مخالف مظاہرے اور احتجاج کرنے کا انظام ہے سعودی عرب کا خام تیل کی ترسیل میں کمی کا اعلان غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق اعلان کے بعد فی بیرل خام تیل کی قیمت میں 13 سینڈ کا اضافہ کر دیا گیا ہے اسٹیٹ بینک کی نئے نوٹوں کے لیے ایس ایم ایس سرویس کچھ سارفین کو جوابی ایس ایم ایس نہ ملنے کی شکایا ترجمان اسٹیٹ بینک کی مطابق سسٹم اوورلوڈ ہونے کے سبب جوابی ایس ایم ایس میں تاخیر ہوئی آئی سی سی چیمپینز ٹروفی کے پہلے سیمی فائنل میں پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیمیں کل آمنے سامنے ہوں گی جبکہ دوسرا سیمی فائنل 15 جون کو بھارت اور بنگلہ دیش کی ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا اور شہنشاہ غزل مہدی حسن کو مدداؤں سے بچھڑے پانچ برس بیل گئے بولیٹن میں فیلحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے وزیٹ کیجئے نیوز پلس ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے موسیقی